دہشت گردوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ خطے کے چند ممالک الزام تراشیوں میں مصروف ہیں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وسیع البنیات قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے عوام کی حمایت سے ملک کے سلامتی اور دفاع کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پہنچنے پر صدر انڈی یو لیفٹرنن جنرل رزوان اختر نے آرمی چیف کا استقبال کیا